اعوذ باللہ من الشیط والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیو کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے کاشتکار بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی سبسیڈی سٹنیو یوٹیوب چینل تو کاشتکار بھائیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہاتھ پر سبسیڈی کے بارے میں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آج کسان ڈے منایا جا رہا ہے کہ کسان جو ہے سارا سال محنت کرتا ہے اور کسان محنت کرنے کے بعد جو فرسلیں کاشت کرتا ہے رات دن جو ہے محنت کر کے جو لوگ جو کاشت نہیں کرتے ان کو سلاتا ہے تو اس کا ڈے منایا جا رہا ہے لیکن آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی اگری کسٹر ڈپارٹمنٹ پہ انہیں آج ویڈیو سینڈ کی ہے تو انجم علی صاحب نے بھی اپنے پیج فیس بک پر انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ سینڈ کیا ہے اور کافی کاشتکار بھائیوں نے میسج یہ کیا ہے کہ بھائی آج کون سا دے منایا جا رہا ہے کسانوں پہ تو ظلم ہو رہا ہے کسان تو صحیح حالت میں گزر بھی نہیں رہا کیونکہ فصل میں ریٹ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے نہ تو کسانوں کو فصل پہ ریٹ مل رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسانوں کو سبشڈی کی رقم جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بلکل نہیں مل رہی تو اس طرح کے کافی کاشتکار بھائی ایسے تھے جنہوں نے اس طرح کے میسج کیے تھے کہ ہمیں نہ تو سبشڈی کی رقم مل رہی ہے اور نہ ہی ہمیں خاد یوریا جو ہے مل رہی ہے نہ ڈی اے بھی مل رہی ہے کوئی بھی عجبیات وغیرہ یا خاد ملتی ہے تو وہ بلکلیں مل رہی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹر ہیں آپ کے سامنے میں نے ایک تصویر لگائی ہے ان دونوں میں سے آپ کا لیٹر کون اچھا ہے اور کس کی حکومت نے آپ کو سبشڈی کی رقم جو ہے وہ آپ کو ملی تھی کسان خوشحال ہوا تھا تو آپ نے کومنٹ میں بھی ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے مکمل اور انشاءاللہ آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پیارے کاشکر بھائیو بات یہ ہے کہ سبشڈی کے بارے میں تو کافی کاشکر بھائی آستے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے کوپن جو ہے وہ فال نہیں ہو رہے تو پیارے کاشکر بھائیو کچھ سیریل ایسے ہیں جو نیو ہیں دوہ در تیس میں اب آئے ہیں تو وہ سیریل جو ہے وہ ابھی تک لاغو نہیں ہوئے ابھی تک وہ فال نہیں ہوئے کوپن جو ہے وہ سینڈ نہیں ہو رہے تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ پھڑا انتظار کریں آپ نے کوپن جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں اس کو پھیکنا نہیں ہے آپ کے کوپن جو ہے کچھ دن کے بعد آپ کے کوپن سینڈ ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے کوپن سینڈ کیے ہیں ایک دوست کا میسج آیا تھا کہ میں نے کوپن جو ہے وہ پہلے بیس سینڈ کیے تھے اور دوبارہ سینڈ کیے ہیں دوبارہ میرے دوسری کوپن اور بھی ڈی ای پی کے لگ گئے ہیں لیکن میرے بھئی ایسا نہیں ہوگا اگر آپ کے بیس کوپن پہلے لگ چکے ہیں پھر آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ کا کارڈ مکمل ہے یا آپ کی میموری مکمل ہے یا اس طرح کا کوئی میسج آتا ہے کہ آپ کے کوپن نمبر پہ پہلے بھی آپ اندراج کر چکے ہیں تو اس طرح کے کوئی نہ کوئی میسج آتا آپ کے دوبارہ کوپن جو تھے وہ نہ لگتے لیکن دو باتیں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے والدکومنٹ میسج کیا ہوگا جو پہلے کوپن دس کی ہیں بھی تو یا تو آپ کے کوپن جو ہیں وہ دس ایکسپیر ہو گئے تھے تو آپ نے سینڈ کیے تھے آپ کے کوپن لگ گئے لیکن وہ ایکسپیر ہو گئے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کاشتگار پر ایسے ہیں جنہوں نے گندم کے کوپن بھی ابھی تک رکھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینڈ کریں یا نہ کریں تو میرے خیال کے مطابق آپ اپنا کوپن جو ہے وہ سینڈ کارک کے چیک کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کوپن لگ جائیں لیکن آپ تو سپریہ کی باری آ چکی ہے سپریہ کے کوپن جو ہے وہ لگنے والے ہیں کچھ کاشتگار بھائی لگا بھی رہے ہیں تو کچھ کاشتگار بھائیوں کو سبسیڈی کی رقم جو ہے پیلے سال والی بھی رہتی ہے وہ بھی ان کو ملنی ہے پیارے کاشتگار بھائیوں سبسیڈی کے بارے میں بات بات وہ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جب بجٹ ملے گا تو کسانوں کو سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ مل جائے گی لیکن اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسانوں کے لئے بجٹ ملا ہے یا نہیں ملا تو پیارے کاشتگار بھائیوں بجٹ جو ہے کسانوں کا آپ نے بھی جب یہ بجٹ پیس کیا گیا تھا تو اس میں نے بتایا تھا کہ کسانوں کا بجٹ اتنا ہے بجٹ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے مطلب ایگلی کچھ ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہے کنیکٹ ایچ بھی والوالوں کے پاس ہے لیکن صرف اور صرف حکومت کا آٹر ہونا ضروری ہے حکومت نے ابھی تک روکا ہوا ہے کہ سبسیڈی کسانوں کو ابھی تک نہیں دینی جب وہ ہماری حکومت جو ہے کسانوں کے لئے یہ سبسیڈی کا حکوم نامہ جاری کرے گی تو انشاءاللہ ایگلی کچھ ڈیپارٹمنٹ جو ہے آپ کو سبسیڈی کی رقم جو ہے فل فور ادا کرنا شروع کر دے گا لیکن ابھی تک بات صرف وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بجٹ جو ہے وہ نہیں ملا بجٹ جو ہے وہ بالکل ملا ہوا ہے بجٹ ان کے پاس ہے ایگلی کچھ ڈیپارٹمنٹ کی وجہ سے ان کے پاس موجود ہے لیکن کنیکٹ والوں کے پاس ہے صرف پیارکاشت کروئے ہو ابھی تک حکومت کی طرف میں آٹر نہیں مل رہا جب ہی حکومت کی طرف سے کسانوں کا آٹر ملتا ہے سبسیڈی کے بارے میں تو فوری انشاءاللہ آپ کو سبسیڈی کی رقم جو ہوگی وہ حکومت ادا کرنا شروع کر دے گی لیکن عمران خان کی حکومت میں میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے ان کی حکومت میں کمام کسان کسانوں کو جو بارہ ہزار پر سات پروپرام کی رقم تھی وہ بھی مکمل ملی جو سبریہ کی سبسیڈی کی رقم تھی وہ بھی مکمل ملی جو خات کی رقم تھی ایک دن ہم کپن شن کرتے ہیں دوسرے درہ میں سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ مل جاتی کسانوں کو ہر فصل پر ریٹ ملا ہر کسان کو کسان مطلب جو ہے وہ خوشحال ہو گیا کسانوں کو دوڑیں جو ہیں وہ دوڑیں لگ گئیں جو وائک پہ تھا وہ کار پہ ہو گیا جو کار پہ تھا وہ آگے چلا گیا لیکن اب وہ وہی اشوات چکا ہے جو اندار خان کی حکومت کے پہلے کا دور تھا چر رہا تھا کسان مشکلات میں تھا کسان جو ہے مقروض تھا اب بھی ہم ہمارے کسان جو ہے مکی کا بلکل ریٹ جو ہے یارہ بارہ سور میں سیل ہو رہی ہے وہ بھی خریدنے والے میں پاری نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی اب کسان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کسانوں کا کیا حال ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پیارے کاش کر بھی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کچھ اہم معلومات ہوں گی تو انشاءاللہ چلتے ہیں نیکس ویڈیو کو طرف اکل اللہ حافظ بائے